Hello everyone, welcome to my youtube channel اس بیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہیماچل میں جی بی ٹی اور بی ایڈ کا جو کوٹ کیس تھا اس کے بارے میں تو جیسے کہ آپ کو میں نے کمیونٹی کے مادم سے بتایا تھا کہ آج آپ کو وہ فیصلہ دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ فیصلہ جو ہے وہ راجستان سٹیٹ کے لیے تھا تو اگر یہ فیصلہ جو ہے وہ یہاں سے کلیر ہو جائے گا کہ ہیماچل میں بھی جی بی ٹی کی بھرتی آپ کو کب دیکھنے کو مل جائے گی تو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ جی بی ٹی کے پکس میں جو ہے فیصلہ دے دیا ہے تو اب جی بی ٹی کی پوسٹ پہ جی بی ٹی والوں کو ہی رکھا جائے گا اور بی ایڈ ڈگری دھارکوں کو یہ جوڑ کا جھٹکا ہے اور یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ کچھ مہینے پہلے جو ہے وہ ہیماچل میں جی بی ٹی پوسٹ کے لیے بی ایڈ والوں کو بیچ وائز رکھا گیا تھا لیکن ان کے جو جوائننگ لیٹر تھے اس میں لکھا تھا کہ یہ کنڈیشنل آپ کی جوائننگ ہے اور آپ کو کبھی بھی ہٹایا جا سکتا ہے تو اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا ان کو ہٹایا جائے گا کس طرح سے چیزیں رہے گی اور کیا ہوا تھا کہ پہلے بھی ہائی کورٹ میں جی بی ٹی والے جو ہے وہ کیس جیت چکے تھے اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی کیس جیت گئے تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہ فیصلہ کافی ٹائم سے کورٹ میں چل رہا تھا اور اس دوران دو سو پچیس بی ایٹ دگری دھارکوں کو جی بی ٹی کے پت پر کنڈیشنل نوکری دے دی گئی تھی جائے رہے کہ اب سپریم کورٹ کے عدیشوں کے بعد انہیں ہٹایا جا سکتا ہے اور اس میں جو الیمنٹری ایجوکیشن ڈیریکٹر گھنسیام چند ہیں انہوں نے بتایا کہ عدالت کا آرڈر پڑھنے کے بعد اسے لے کر نینے لیا جائے گا حالانکہ انہوں نے مانا کہ بی ایٹ کو بھی کنڈیشنل نوکری پر رکھا گیا ہے کیونکہ عدالت کا نینے آنا باقی تھا ٹھیک ہے اور کیا تھا کہ سال دو ہزار انیس سے جی بی ٹی پدوں پر بھرتی کا یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بیچارہ دین تھا اب جا کر کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے اسے جی بی ٹی جو جی بی ٹی والے ہیں ان کے پاکس میں یہ فیصلہ رہا ہے اور اس میں کہا ہے کہ سکسہ بیواغ دورہ نکالی گئی بیچ وائز بھرتی میں ایک بھی جی بی ٹی کو اگلے کئی سال تک نوکری ملنے کی سمابنا نہیں تھی کیونکہ جی بی ٹی کا بھی دو ہزار دس کیرہ کا بیچ چلا ہوا ہے جبکہ بی ایٹ ڈگری دھارکوں کا بھی انیس سو اٹھانوے نیانوے کا بیچ چلا ہوا ہے اس بجے سے بیچ وائز کورٹے سے بی ایٹ ڈگری دھارکوں کو ہی نوکری مل رہی تھی ن سی ٹی ای کے آرڈر رد کرنے کی جانکاری اور یہ جو ہمارے ہیمانچل کے شکشاہ منتری ہیں انہوں نے بولایا کہ ابھی آرڈر کی کوپی نہیں ملی ہے جیسے ہی آرڈر کی کوپی ملے گی تو اس کے بعد ان چیزوں کے بارے میں سوچا جائے گا اور انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ 3500 سے زیادہ پد کھالی تھے لیکن جو بی باد ہے کوٹ کیس ہے اس کے کارنے بھرتی نہیں ہو پا رہی تھی تو میں نے آپ کو پوری جانکاری دے دی کوٹ کیس کی اور کس طرح سے اب چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اس کے بعد بستا ہے جیو آئی ٹی کا فیصلہ تو وہ بھی آپ کو جلدی ہی دیکھنے کو ملے گا آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے جلدی وہاں سے ہمیں فیصلہ دیکھنے کو ملتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفارمیٹیو لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کر سکتے ہو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو فردر نیو اپڈیٹس کیلئی